دوستو بھنڈی تو آپ نے بہت سے طریقوں سے کھائی ہوگی لیکن جو طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گا نا آپ یہ ریسپی فالو کر لیں بھنڈی اتنی مزے دار بنے گی کہ آپ انگلیاں چاٹ جائیں گے آسانی سے بن جائے گی گھر میں جو موجود مسالے ہوتے ہیں اسی سے بنائیں گے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست جگنو جان اور آپ دیکھ رہے ہیں جگنو فوڈ تمام دوستو کو جگنو فوڈ میں خوش شامدید دوستو آج ہم بھنڈی کی ریسپی بنائیں گے جس کے لئے ہم نے ایک پین میں آئل لیا ہے اور اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے دو ٹیبل سپون زیرا دو کلو بھنڈی بنائیں گے اور آدھا کلو ہم نے پیاز لی ہے پیاز بالکل باریک کاٹ کر وہ اس میں شامل کر دی ہے آئل گرم ہونے پہ ہم نے زیرا شامل کیا ہے دو ٹیبل سپون زیرا اور آدھا کلو پیاز دو کلو بھنڈی کی یہ ریسپی ہے ایسی کلاس کی بھنڈی بنے گی کہ جو بھی یہ ریسپی کو فالو کرے گا نا تو وہ انشاءاللہ اونلیاں چھٹے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائے کہ یہ ریسپی آپ سے کیسی بنی بھنڈی کی یہ ریسپی کیسی کلاس کی بنتی ہے پیاز کو ہم نے کرنا سوتے اس کو ہم نے گولڈن براؤن نہیں کرنا پیاز کو صرف سوتے کرنا جب سوفٹ ہو جائے گی تب ہم اس میں شامل کریں گے بھنڈیاں اچھا بھنڈی جو لیے نا میں نے یہاں بڑے سائز کی بھنڈی لیے دیکھیں موٹی موٹی بھنڈی جو تقریباً پورے سائز کی بھنڈی ہوتی ہے نا اس کو ہم نے اچھی طرح واش کیا ڈرائے کر کے اس کو کٹ کر لیا اچھی طرح اس کو کٹ کرنا اور کٹ کرنے کے بعد اس میں شامل کر دیں گے اب ہم اس کو ایسے ہی پکاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ہم چلاتے جائیں گے اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے جناب کہ اس کے اندر سے جو ایک لیس نکلتی ہے نا وہ ختم ہو جائے وہ نکلنا بھی شروع ہو جائے گی میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ یہ دیکھیں بھنڈی نے اپنی لیس چھوڑ دی ہے اس کو ہم ساتھ ساتھ چلاتے جائیں گے ساتھ ساتھ ایسے ہی پکاتے جائیں گے یہ دیکھیں تیز آنچ پر پکانا ہے اس کو بیاس نے جو کلر ہے نا وہ بھی چھوڑنا شروع کر دیا ڈارک ہونا شروع ہو گئی ہے اب یہ لیس آپ کو میں دکھا چکا ہوں کہ اس میں یہ بقاعدہ لیس نظر آ رہی ہے لیکن جب ہم اس کو تیز آنچ پر تاکہ میں دو سے تین منٹ مزید پکائیں گے نا تو اس کی یہ جو لیس نکل رہی ہے نا یہ بلکل ختم ہو جائے گی یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب اس کی لیس بلکل ختم ہو چکی ہے اور بھنڈی جو ہے فرائی ہونا شروع ہو گئی ہے اس کو ہم نے تیز آنچ پر فرائی کرنا ہے اچھا خاصہ اس کو فرائی کر لینا ہے جب یہ مکمل طور پر فرائی ہو جائیں گی نا تب اس میں ہم شامل کریں گے ٹیماتر ٹیماتر کو ہم نے باریک کاٹ لیا اور دس سے بارہ ہری مرچے کاٹی ہم نے تیز والی اور حلدی ڈال دی ایک ٹی سپون اس میں بہت سارے مسالے نہیں ڈالیں گے نہ اس میں لال میچ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ٹیس کے مطابق یا ہم نے ہاف ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے نمک اس لئے کم رکھنا ہے کیونکہ جب بھنڈی پکتی ہے تو یہ شرنک ہو جاتی ہے بلکل تھوڑی سی رہ جاتی ہے یہ دیکھیں ابھی اس کی جو مقدار ہے کم ہو گئی ہے پک پک کر ہم نے پکانا اس کو تیز آنچ پر ہی ہے اس میں کوئی پانی وغیرہ شامل نہیں کیا صرف ہم اس کو ساتھ ساتھ چلاتے رہیں چکی ہے اس میں کوئی مسالہ جات ہم شامل نہیں کریں گے اس کو کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے اس کو دس منٹ کا دم لگائیں گے ڈش آؤٹ کر لیں گے اور لک آپ کے سامنے اتنی مزیدار بھنڈی بنے گی کہ آپ اونگلیاں چڑھیں گے مجھے امید ہے یہ رسپے آپ کو ضرور پسند آئے گی نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ